مہاراج بھارت کو ایک لگاو ملا شری شکدیو گوسوامی نے آگے کہا میرے پریہ راجہ ایک دن اپنے صبح کے کرتویوں کو پورا کرنے کے بعد کھالی کرنا پیشاپ کرنا اور سنان کرنا مہاراج بھارت کچھ منٹوں کے لیے گنڈکی ندی کے تٹ پر بیٹھ گئے اور اونکار سے شروعات کرتے ہوئے اپنے منتر کا جاب کرنے لگے یہ راجہ جب بھارت مہاراج اس ندی کے تٹ پر بیٹھے تھے ایک ہرینی بہت پیاسی تھی وہاں پینے کے لیے رائی جب ہرنی بڑے سنتوش کے ساتھ شراب پی رہی تھی تب ہی ایک شیر جو اس کے بہت پاس تھا بہت جوڑ سے دھارنے لگا یہ ہر جیو کے لیے دھراونا تھا اور اسے ہرینی نے سنا تھا جب اس نے شیر کی دھار سنی تو وہ بہت اتیجت ہو گیا یاکل نیتروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مرگ یدیپی وہ پانی پی کر پوری طرح سے سنتوشت نہیں ہوئی تھی سیسا ندی کے اس پار چھل آنگ لگا دی ہرنی گربہوتی تھی اور جب وہ در کے مارے اچھل پڑی تو ہرن کا بچہ اس کے گرب سے بہتے ہوئے ندی کے جل میں گر پڑا پرانی اپنے جھنڈ سے الگ اور اس کے گربہ پات سے بیتھت کالا ہرن ندی پار کر کے بہت بیتھت تھا دراصل وہ ایک گفہ میں گر گیا اور تورنٹ مر گیا مہان راجہ بھرت نے ندی کے تٹ پر بیٹھے ہوئے اپنی ماں سے رہت چھوٹے ہرن کو ندی میں تیرتے ہوئے دیکھا یہ دیکھ کر انہیں بڑی دیا آئی ایک سچے مطر کی طرح انہوں نے ششو مرگ کو لہروں سے اٹھا لیا اور اسے ماتاہین جان کر اسے اپنے آشرم میں لے آئے دیرے دیرے مہاراج بھرت ہرن کے پرتی بہت سنے ہی ہو گئے وہ اسے پالنے لگا اور دھاس دے کر اس کی دیکھ بھال کرنے لگا سے بچانے کے لیے وہ ہمیشہ سترک رہتے تھے باغوں اور انی جانوروں کے حملے جب خجلی ہوتی تھی تو اسے سہلاتے تھے اور اس طرح ہمیشہ اسے آرام دے ستھی میں رکھنے کی کوشش کرتے تھے اس نے کبھی کبھی اسے پیار سے چوما مرگ پالنے سے آسکت ہونے کے کارن مہاراج بھرت آدھیاتمک جیون کی انتی کے لیے نیموں اور ونیموں کو بھول گئے اور وہ دیرے دیرے پورن پرشوتم بھگوان کی پوجا کرنا بھول گئے کچھ دنوں کے بعد وہ اپنی آدھیاتمک انتی کے بارے میں سب کچھ بھول گیا مرگ کے پرتی آسکتی کے کارن مہاراج بھرت اس کے ساتھ لیٹ گئے اس کے ساتھ چلے اس کے ساتھ سنان کیا اور اس کے ساتھ بھوجن بھی کیا اس پرکار ان کا حریدیس نے ہمیں مرگ سے بند گیا جب مہاراج بھرت کشھ گھاس، فول، لکڑی، پتے، فل، جڑ اور پانی اکٹھا کرنے کے لیے جنگل میں پرویش کرنا چاہتا تھا اسے در تھا کہ کہیں کتے، سیار، باغ اور انیا کرور جانور ہرن کو مار نہ دیں اس لیے وہ جنگل میں پرویش کرتے سمیں ہمیشہ ہرن کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا جنگل میں پرویش کرتے سمیں جانور اپنے بچکانے ویوہار کے کارن مہاراج بھرت کو بہت آکرشک لگتا تھا مہاراج بھرت مرگ کو بھی اپنے کندھوں پر اٹھا کر سنےہ کے کارن لے جاتے تھے ان کا حریدہ ہرن کے پرتی اتینت پریم سے اتنا بھر گیا تھا کہ وہ کبھی اسے اپنی گود میں رکھتے تو کبھی سوتے سمیں اپنی چھاتی پر رکھ لیتے اس پرکار پشو کو دلارنے میں اسے بڑا سکھ انبھا ہوا جب مہاراج بھرت واسطب میں بھگوان کی پوجہ کر رہے تھے یا کسی کرمکان سماروح میں لگے ہوئے تھے حالانکہ ان کی گتیویدیاں آدھوری تھی پھر بھی وہ انترال پر اٹھ کر دیکھتے تھے کہ ہرن کہاں ہے اس پرکار وہ اس کی کھوچ کرتا اور جب وہ دیکھتا کہ ہرن آرام سے ستھت ہے تو اس کا من اور حریدہ بہت سنتوشت ہوتا اگر بھرت مہاراج کبھی کبھی ہرن کو نہیں دیکھ پاتے تو ان کا من بہت اتیجت ہوتا وہ ایک کنجوس کی طرح ہو جاتا تھا جو کچھ دھن پرابت کرنے کے بعد اسے کھو دیتا تھا اور پھر بہت دکھی ہو جاتا تھا ہرن کے چلے جانے پر وہ چنتہ سے بھر اٹھتا اور ورہ کے کارن بھی لاپ کرتا اس پرکار وہ درم میں پڑ جائے گا اور اس پرکار بولے گا بھرت مہاراج سوچیں گے ہائے ہرن اب اسہائے ہے اب میں بڑا ابھاگہ ہو گیا ہرن نے مجھ پر وشواس کر لیا یدیپی میں وشواسہین ہو گیا کیا یا مریگ لوٹ کر مجھ پر وشواس کرے گا مجھے نہیں پتا لیکن ہرن کو ایک بھیڑیا یا ایک کتا یا ایک ساتھ جھنڈ میں رہنے والے سوہ یا اکیلے یاترہ کرنے والے باد دوارہ کھایا گیا ہو سکتا ہے وہ ہرن بلکل راج کمار جیسا ہے یہ کب واپس آئے گا وہ اپنی ویکتیگت گتیویدھیوں کو پھر سے کب پردرشت کرے گا جو اتنی سکھد ہیں پاگل آدمی کی طرح اس طرح بول کر مہاراج بھرت اٹھے اور باہر چلے گئے کہ پیروں کے نشان دیکھے ہرن جمین پر اس نے پیار سے پیروں کے نشان کی پرشنسہ کی شکدیو گوسوامی نے آگے کہا میرے پریہ راجہ اس طرح بھرت مہاراج ایک انیانترت اچھا سے ابھیبھوت تھے جو ہرن کے روپ میں پرکٹ ہوئی تھی اپنے پچھلے کرموں کے فل کے کارن وہ رہسیوادی یوگ تپسیا اور دیوتو کے سروچ ویکتتو کی پوجہ سے نیچے گر گیا راجہ ہرن کو پالنے اور پالنے میں اتنا تلین تھا کہ وہ اپنی آدھیات میں گتیویدھیوں سے نیچے گر گیا سمیے کے ساتھ درگم مرتیو جس کی تلنا ایک جہریلے سامپ سے کی جاتی ہے جو ایک چوہ دوارہ بنائے گئے چھید میں پرویش کرتا ہے اس کے سامنے ہی ستھت ہو جاتا ہے مرتیو کے سمیے راجہ نے دیکھا کہ وہ مرک ٹھیک ان کے پتر کے سمان ان کے پاس بیٹھا ہے اور ان کی مرتیو کا شوک منا رہا ہے دراصل راجہ کا من ہرن کے شریر میں لین تھا اور فلسوروک کرشن بھاونا مرد سے ونچت لوگوں کی طرح اس نے سنسار ہرن اور اپنے بھوتک شریر کو چھوڑ دیا اور ایک ہرن کا شریر پرابت کیا